دو لاکھ روپے ادھار لیے اور نو لاکھ روپے اس نے چکا دیے پھر بھی نہیں چھوٹا پچھا اور آخرکار اس نے تنگ آ کر اپنی آتم ہتیا کر لی ہے جیپور کا معاملہ ہے نیگم کے اندر صفائی کرمچاری ہے اس نے سودھ کھوروں سے پریشان ہو کر اپنے جیون کی لیلا سمات کر لی ہے کہتے ہیں کسی کندر نے یہ کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں اور میری ارثی جائے تو دونوں ہاتھ باہر نکال کر لوگوں کو دکھا دینا کہ کھالی ہاتھ ہی اس سنسار سے جانا پڑتا ہے تاکہ پریڑنا مل سکے اور جو جیون بھر ہم ادھر ادھر کی ہاتھ سفائی کے دوارہ پیسہ اکٹھا کالنے کا کام کرتے ہیں وہے جاتے وقت کوئی کام نہیں آتا ہے اور کھالی ہاتھ ہی اس سنسار سے جانا پڑتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں سودھ کھور جو ہیں ان کے من کے اندر یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ کسی کندر نے جاتے وقت کیا کہا تھا شہر کے اندر جا چرچہ ہے جہ پر کے اندر جا چرچہ ہے کہ آخر کار دو لاکھ روپے ادھر لیے اور نو لاکھ روپے اس نے چکا دیے پھر بھی اس کا کرجہ کیوں نہیں ساپ ہوا یہ ہے سب سے بڑا سوال راجستان کے اندر اس پرکار کے معاملے آپ کو ہر شہر ہر گام اور ہر کسوے کے اندر دیکھنے کو ایک آدھ مل جائیں گے کہ اس پرکار سودھ کھوروں نے کیسے لوگوں کو تنگ پریشان کیا ہوا ہے پولیس کے دوارہ اس پرکار کے معاملے کو روکنے کے لیے گائیڈ لینڈ جاری کی ہوئی ہے سبی ایس پی کو اس سمند میں نردیش دیئے ہوئے ہیں کہ اس پرکار کی آتم ہتیاں ان کے جلے کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور بیاج مافیہ سے پڑتاریت ہو کر کوئی آتم ہتیاں کرتا ہے تو اس بیاج مافیہ پر کاروائی کرنی چاہیے لیکن یہ معاملے رک نہیں رہے ہیں سرکار کو کہیں نہ کہیں اس کے لیے کوئی نیم بنانا چاہیے کی دو لاکھ روپے لیتا ہے اور نو لاکھ روپے وہ بصول جاتا ہے پھر بھی اس کا پیچھا نہیں شوڑتا ہے پنلٹی لگاتا ہے اور اس کے جتنے بھی بینک کے کاغذات ہیں بینک کی کوپی ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور پھر اس کو تنگ پریشان کر بتایا جے جارہا ہے کہ سودھ خور تارا چند چالیس پرتیشت بیاج جوڑ کر اس کرمی کو تنگ پریشان کر رہا تھا آخر کار اس نے اپنے جیو لیلا کو سمبابت کرنے کا نرنہ ہی لینا پڑا کیونکہ وہ پریشان ہو گیا گھر کا خرچہ چلنا مشکل ہو گیا اور تنگ پریشان ہو کر اس نے اپنی آتم ہتیا کر لی ہے وہیں جوٹواڑا پولیس کے اندر پتنی نے حالان کی کیس درج کروا دیا ہے اور تارا چند کھٹیک سے پریشان ہو کر آتم ہتیا جو کی گئی ہے اس پر کار بھائی کی انہوں نے مانگ کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس پرکار کی گھٹنے روکنے کے لیے سرکار کو کہیں نہ کہیں اس معاملے کے اندر آگے آ کر کوئی قدم اٹھانا چاہیے جو بھی ہو اس پرکار کے جو نیم قانون قائدے سرکار انہیں بنا رکھی ہیں پھر بھی ایسی گھٹنے ہونے پر لوگوں کو جائے چندہ جرور ہے کہ اس پرکار کے سودھ خور جو ہے کس پرکار لوگوں کو تنگ پریشان کر رہے ہیں حالانکہ سودھ خوری کا جو دندہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے پرانے سمیہ کے اندر بھی اس پرکار کے دندے چلتے تھے سودھ خور بیاج پر پیسہ دیتے تھے لیکن اس پرکار تنگ پریشان کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ آدھنک یک میں چل نکلا ہے اور لوگوں کو اس پرکار تنگ پریشان کر ان کو موت کے جانے کے راستے پر جانے کے لیے مجبور بھی کیا جا رہا ہے جو بھی ہو اب دیکھنا ہے سرکار اس مسئلے پر کیا نرنہ لیتی ہے کیا کوئی اس پرکار کی گھٹنے جو بار بار ہو رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے کوئی کانون نیم بنانے کے لیے آگے آتی ہیں جا نہیں کلم نیوج کے لیے گردیف سنگھ سینکی ایرپورٹ